گولیت بہت بڑا تھا بہت اوشا تھا بہت لمبا تھا دود اور جو دود میں تھا وہ گولیت سے بڑھ کر تھا جو دود میں تھا وہ گولیت سے بڑھ کر تھا آمین جو دود میں تھا وہ گولیت سے ارے تو میرے پاس تلوار لے کے آ رہا ہے بھالا لے کے آ رہا ہے پر میں تیرے پاس سانوں کے یہوہ کے نام سے آتا ہوں آمین 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 ہاللویہ 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 ایک بھائی تھا جو کان سے بہرا تھا جو بان سے بول نہیں سکتا تھا وہ اپنی بائبل کو لیتا تھا چرس جانا سنیں جب لوگوں نے اناد منانا اس نے ہی ایسے اناد منانا اس نے سنائی نہیں دیتا تھا نہ بول سکتا تھا کسی تو کارے اس کی باجو پکڑ لی کہاں جا رہا ہے اس نے لکھ کر جواب دیا چرس جا رہا ہوں کہ وہ لکھ سکتا تھا پڑ سکتا تھا پڑ بول نہیں سکتا تھا نائس وہ وہ نے پھر لکھ کر پوشا چرس میں کیوں جاتے ہو مسیح کو محمد دینے کے لیے ارے تم نہ سنتے ہو نہ تم بول سکتے ہو وہاں تمہارا جانے کا کیا فائدہ ہے میں شیطان کو بتانا چاہتا ہوں شیطان میں تیری اور نہیں ہوں میں یہاں گے اور ہوں میں پرمیشر کی اور ہوں ہاللویہ ہم شیطان کی اور نہیں ہیں ہم پرمیشر کی اور ہیں ایک بار نبی اس کا دوست جا رہے تھے بہت بڑی عمارت تھی بہت سندر عمارت تھی اس کا نقشہ بہت بڑی تھا بہت بڑی تھا کھڑکی دروازے لگے تھے پینٹ بہت بڑی تھا بہت سندر عمارت تھی کہتا ہے بہت سندر عمارت ہے بہت بڑی نقشہ بنا ہے لیکن اس کے اندر کوئی رہنا پسند نہیں کرتا ہے کوئی اس کے اندر رہنا نہیں جاتا ہے کیوں حلps کی جو بنیاد ہے وہ مجور ہے آمین بلڈنگ بڑی ہو سکتی ہے آمین کوئی ہار دیوار بنیاد پہ ہوتی ہے آمین آمین اور ہم جانتے ہیں ہماری بنیاد یہ وچن ہے جو عدی میں تھا اور سمرت پرمیشن کے بہت سے لوگ پوش ہیں رہے بھائی آپ مسیح ہیں ہاں میں نے چالی پواس کیے میں نے اسٹر منایا میں نے کرشمس بھی منایا رہے بھائی کیا نیا جن پایا وہ کیا ہوتا ہے چالی پواس کیے اسی کرو سو کیے کرو نبی کہتا ہے لوگ چالی پواس کرتے ہیں لیکن جب ایک تالیس بند دن آتا ہے تو وہی جیون وہی ہوتا ہے جو چالی دن پہلے تھا اکسٹر منایا کرسپس منایا پر کیا نیا جنم پایا آمین نیا جنم پرمیش کی سمرت کے دورہ ہے بشواش کرتے ہیں آپ آمین 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 ہاللویہ 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 یہ پرمیش کا وچن ہے ایک سیسٹر تھی ہے کہ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں وہ ایک شد من کی مسیح بہن تھی اس کا پتی بہت شرابی تھا بہت آوارہ گر تھا اس کو مارتا تھا لیکن وہ اپنے پربو کا دھنیواد کرتی تھی وہ لوگوں کے برتن دوکر کام کر کے اپنا گجارہ پتی کا گجارہ بچوں کا گجارہ کرتی تھی اپنے پتی کے لیے پراثن کرتی تھی ایک دن اس کے پتی نے اس کو شوڑا کسی اور کے ساتھ چلا گیا اس نے شادی اور کر لی تو اس کے مان میں پتی کے پرتی گھرنا آگئی پر وہ چرچ میں جاتی رہی نراشہ میں تھی اور ایک دن ایسا ٹیم آیا اس کو ایک روگ لگ گیا ایک ایسا روگ لگ گیا اس نے بہت عداج کر آیا وہ چنگی بہت پراثن کی گئی ساری کلیسیاں نے پراثن کی جہاں جہاں بھی لوگ تھے سب بھی نے پراثن کی اس بہن کے لیے پراثن کر وہ بیماری ہاتھ میں ہے لہنے وہ چنگی نہیں ہوئی پاسٹری پراثن کر رہا تھا ایک دن اس پاسٹری پر پربو نے یہ بات پرکٹ کی کہ اس بہن کے جیون میں اسے پتی کے پرتی نفت ہے اس نے بھول سے اپنے پتی کو شما کر دے تو پاسٹرکن کا بہن بہن اپنے پتی کو شما کر دے نہیں میں یہ نہیں کر سکتی بہن اپنے پتی کو شما کر دے کمہارے سمیہ کا نبی کہتا ہے وشواش شما پر ادارت ہے وشواش شما پر ادارت ہے امین بہن اپنے پتی کو شما کر دے وہ گھٹنے پہ ہو گئی وہ رونے لگی ہاتھ اٹھا لیے وہ رونے لگی پراثنے بھے پربو میں اپنے پتی کو شما کرتی ہوں پربو میرے پتی پہ انگرہ کر دے جیسے وہ رونے لگی پراثن کرنے لگی جتے بھائی بہن سے سب ہی آتما میں ویاکل ہو گئے اور اس بہن کا سارا روگ ساری بیماری اسی سمیں چلی گئی آمین آمین ہالیلویہ ہمارا پرمیشن پر بھی یہ شمسی ہے اور یہ شمسی کیا لے گیا ہے وہ شما لے گیا ہے شما کے دورا شنگائی شما کیا ہے شما وچن ہے شما کے دورا آمین آمین ہالیلویہ 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 38 سال کا درنگی تھا چنگا نہیں ہو رہا تھا جب کوئی پانی میں جاتے تھے وہ لوگ اس سے پہلے پانی میں کسی دوسرے کو کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا اور چنگا کرنے والا کھل اس کے پاس گیا کیا دو چنگا ہونا چاہتا ہے اپنا بستر اٹھا اور اپنے یہ کیا تھا یہ وچن تھا یہ کیا تھا اٹھ اپنا بستر اٹھا اور اپنے چلا گیا وہ یہ سمرت کا ہے سمرت پرمیشر کے سمندر کو دو بھانگوں میں بانڈنے والا وہ ہمارا پرمیشر ہے سمندر کو دو بھانگوں میں کس نے بانڈ دیا وہ پرمیشر کے وچنے بانڈ دیا اب گیداؤن کے بارے میں آپ کا کیا بشار ہے گیداؤن کیا تھا وہ شوٹا ایک بالکی تھا جرمیا کیا تھا ایک شوٹا بالکی تھا ہے پربو میں شب بول نہیں سکتا ہوں میں بولنے میں نپن نہیں ہوں تو نپن نہیں ہے پر میں نپن ہوں میں اپنا وچن تیرے موں میں ڈر لوں گا میں اپنا وچن تیرے موں میں ڈر لوں گا آج جریہوں کی دیواریں بہت 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 بڑی تھی جریہوں کی دیواریں بہت 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 بڑی تھی بہت بہت موٹی دیواریں تھی اچھی دیواریں تھی اس کے پھاتک بہت مجبوت تھے پر وچن تھا تم روز کیا کرنا ایک چکر رگھانا کیا کرنا روز ایک ایک چکر دوسرا چکر چوتھے دن چار چکر پانچہ دن شکر ساتھے دن شکر ساتھے دن سات چکر تھے پہلے کلیسیکال میں ایک دودھ آیا دوسرے میں دو آئے تسرے میں تیسرا آیا کہ میں چوتھا آیا پانچہ میں پانچم آیا فساتھا آیا پتب ساتھوں کے ساتھ کٹھے آئے اب یہاں ایک نہیں آیا اب شروع سے لے کر پہلے سے لے کر ساتھ تک اکٹھے ہی آئے آمین ساتھ میں ساتھ چکر تھے شیئے چکر لگ چکے تھے دیوار نہیں ہلی تھی بولو گو ساتھ دیوار لگ دیکھتے ہوں شیئے دیوار ہلی جانے نہیں ہلی لیکن جب ساتھ وہاں چکر لگایا گیا یہ وچن تھا جب ساتھ وہاں چکر لگایا گیا وہ جریوں کی دیواریں جو مجبور دیواریں تھیں وہ اندر کی اور گر گئی برہاب بہشہ کے لیے وہی وچن بچہوں لے کے آیا آمین آمین حاللویہ چاہے سارا سنسار ویرود میں ہو جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم جانتے ہیں سامرٹ پرمیشے کے وچن میں ہیں آمین سنسار میں کوئی چیز تھر نہیں رہے گی ہر دیوار گر جائے گی پیٹواز کرتے ہیں سنسار میں کچھ بھی قائم نہیں رہے گا بچ ایک ہی قائم رہے گا آمین آمین حاللویہ 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 گدون چھوٹا بچہ ہی تھا بالک تھا وہ میں تیرے ساتھ ہوں اگر پرمو تو ہمارے ساتھ ہوتا تو پھر وہ حشیرے کرم کہاں تو اپنے بال سے جا گدون اپنے بال سے جا میں تیرے ساتھ ہوں میں تجھے ویجے دوں گا وہ چند کہا جا چکا تھا میں تجھے ویجے دوں گا تو جب گدون نے لوگوں کو کٹھا کیا تو 32,000 لوگ کٹھے ہو گئے کتنے تو وہ کہتا گدون بہت بڑی بیڑ ہے جہاں کہیں گے ہم نے اپنے بال سے کیا جہاں اپنے بال پر گھمند کریں گے ہم نے اپنے بال سے کیا ہے ان سے بول جو ڈرتے ہیں وہ پیشے چلے جائیں 22,000 لوگ اگوان نے کہا کہ تم پیشے چلے جائیں کوئی بات نہیں ہم نے اپنے آگو کی کیا کی ہے ہم نے اگہ کر ہی کی ہے چلے کے پیشے پیشے دس جار تھے وہاں کے ایک چشم آیا پانی کا کیا آیا چشم آیا گدون جو کتوں کی طرح پانی پییں گے ان کو لگ کر اور جو بڑے ڈھنگ سے پانی پیتے ہیں ان کو لگ کر کچھ لوگ جو بدھی مان تھے گیانی تھے وہ بڑے ڈھنگ سے پانی پی رہے تھے بڑے ڈھنگ سے پانی پی رہے تھے وہ ایسے پانی پی رہے ہیں ایسے بھی دیکھتے تھے وہ دیکھ سکتے ہیں وہ پانی کے اور بھی اور آگے بھی دیکھ سکتے ہیں دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں پر کچھ لوگ چیزے کتوں کی طرح پانی پی رہے تھے ان کا دیان منشوں کی اور نہیں تھا وہ نہ دائیں دیکھ رہے تھے نہ بھائیں دیکھ رہے تھے نہ سامنے دیکھ رہے تھے وہ پانی کی اور دیکھ رہے تھے یہ پانی کیا تھا یہ سات مہروں کا جلد تھا یہ سات مہروں کا پرکاشن تھا جو سات مہروں کے اندر تھا وہ صرف اور صرف اسے دیکھ رہے تھے جو بھائی برانم کو دیکھ رہے تھے جو بھائی کولمن کو دیکھ رہے تھے وہ پیشے چلے گے پر جو اس پرکاشن کو لے رہے ہیں جن کا دھیان صرف چشمے کی اور ہے آمین آمین ان کو پرمیشن نے ویجے دی وہ لوگ جو اپنے کسی بات کا گمنٹ نہیں کر سکتے ہیں اپنی بھوتی کا نہیں اپنے گیانز کا گمنٹ نہیں کرتے ہیں جن کے پاس گمنٹ کرنے کی کوئی وسطو نہیں ہے پر ایک وسطو ہے وہ ہمارا پرمیشن ہے ہم گمنٹ کرتے ہیں ہمارا پرمیشن جیوت ہے ہمارا پرمیشن جیوت ہے ہمارا پرمیشن جیوت ہے ہم سب گھڑے جائیں گے ہمارا پرمیشن جیوت ہے